تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ ان لوگوں نے ایسا کی ہے حالانکہ اس کی گواہی اے ایس پی صاحبہ بھی دیں گے ہم نے تو معاملے کو جا کے بڑے اچھی طریقے سے ہینڈل کیا ہے میجورٹی جو جہالت کا شکار ہے اے ایس پی صاحبہ جو شہربانوں سسر ہے ہمیں وہ اپنی گاڑی میں لے کے گئی ہیں ساتھ دیگر مسلک کے بھی علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود تھے اصل میں بابا جی حضور کی بلا میر مجاہدین فرمایا کر دیتے کہ پیڑاں عورتیں پھکیاں ہو رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ ہے کہ یہ ٹی ایل پی کے لوگ منظم ہیں اور انہوں نے ایک عورت کو تحفظ ہی ہے تحریک کو بقاعدہ بدنام کیا جا رہا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث میاں خورم راب دیکھ رہے ہیں پبلک وائز ٹی وی کل کا واقعہ ہے اچھرہ میں ایک خاتون تھی جن کے لباس ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد پولیس آتی ہے علماء اکرام آتے ہیں اور جن کی مداخلت سے یہ معاملہ حل کی طرف آتا ہے اور معاملہ کنٹرول کر لیا جاتا ہے علماء اکرام بھی موقع پر موجود ہوتے ہیں اور مفتی صاحب بھی وہاں پر تھے اور مفتی ساکیب رضا صاحب کی کوششوں سے یہ معاملہ حل کی طرف آیا اس پی صاحبہ کے روم میں بیٹھ کر جو بات چیت جاری تھی تو مفتی صاحب بھی اس موقع پر موجود تھے ان سے جانیں گے یہ سارا معاملہ ہو کیسے گیا اور کیا یہ کسی کی شرارت تھی اور یہ سارا ملبہ جو ہے وہ تحریک اللہ بیک پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے حالانکہ تحریک اللہ بیک پاکستان کے علماء اکرام ہو اچھرہ کے امیر ہیں یہ اور انہوں نے موقع کی مناسبت سے ساری چیزیں دیکھی تحقیق کی اس کے بعد بتا دیا کہ اس خاتون کے لباس پر جو کیلیگرافی ہے وہ قرآنی عبارت نہیں ہے تو پھر اس پر جو گستاخی کا الزام لگایا جا رہا تھا پھر اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ خراب ہوتا گیا اور لوگ جو ہے مشتعل ہو گئے یہ ساری چیزیں ہو کیسے گئی اور معاملہ ہائپ کیسے پکڑ گیا اچھرہ بزار آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کا ایک چلتا ہوئے یہ بزار ہے اور وہاں پہ بڑی تاجر برادری بیٹھی ہے پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں لیکن اس کے باوجود اس واقعہ کا ہونا سمجھ سے بالا تر تھا آئیے بات کرتے ہیں مفتی صاحب سے اور جانتے ہیں مفتی صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جب یہ معاملہ ہوا اس پی صاحبہ بھی آئی اور ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی بہادری کا مظاہرہ کیا تو آپ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے یہ بتائیے گا کہ یہ سارا معاملہ جب ہو گیا تو اس کے بعد لوگ کیچڑ اچھا رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو زبانے لگ چکی ہے سیکلر ہو لبرل لوگ ہو مادرن لوگ ہو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مولویوں کی گلتی سے یہ معاملہ پیش آ گیا پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس معاملے میں جو آپ وہاں پر موجود تھے ہوا کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک بہن تھی انہوں نے اچھرا بزار میں عربی کیلگرافک میں لباس پینا ہوا تھا تو لوگوں نے ان کو دیکھا تو وہ مشتہل ہو گئے کہ شاید قرآن پاک لکھا ہوا ہے تو پھر وہاں پہ ہر مقدمہ فکر کا بندہ تھا آپ کو پتہ ہے بزار ہے تو وہاں پہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک پارٹی نہیں تھی وہاں پہ ہر قسم کا بندہ موجود تھا تاجر برادری موجود تھی انہوں نے باروقت وہاں پہ ہمارے جو لوگ تھے محبت کرنے والے تحریک پولیس کو بتایا اور پولیس نے آ کر اے ایس پی ہماری جو بین ہے شہربان و نقوی انہوں نے الحمدللہ بڑے محبت بڑے انداز میں آئی اور بڑے منظم طریقے سے انہوں نے معاملے کو انڈل کیا اور وہاں سے وہ بین کو لے کے گئیں پھر جب ہم نے تحقیق کی تو دو لفظ لکھے ہوئے تھے وہ صرف ایک میں لکھا ہوا تھا الحیات لکھا ہوا تھا اور دوسرا حلوہ لکھا ہوا تھا تو یہ قرآن پاک ایک ڈیزائن ہے مجھے مفسی صاحب یہ کیا کسی تحریک پاکستان کی نوجوان ہو یا کارکھون ہو یا علم اکرام ان کی وجہ سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ سٹارٹ کس وجہ سے ہوا تھا کون لوگ تھے کس نے شروع کیا یہ معاملہ یہ نہیں ایسا نہیں ہے تحریک کو بقائدہ بدنام کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے وہاں پہ تو ہم ایک کسی کی ذات پر بات نہیں کر سکتے کہ ایک کوئی بندہ تھا وہاں پہ ہر قسم کے تاجر برادری کے لوگ تھے لوگ جو ہے مجورٹی جو نعرے لگا رہی تھی اب اس میں ہم کسی کا فرق نہیں کر سکتے لیکن اس کو افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ ان لوگوں نے ایسا کیا حالانکہ اس کی گواہی اے ایس پی صاحبہ بھی دیں گے ہم نے تو معاملے کو جا کے بڑے اچھی طریقے سے ہینڈل کیا ہے اور اس بہن سے جب ہم نے انٹرویو لیا تو انہوں نے کہا جی میرا کوئی تعلق نہیں تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قرآن لکھا ہوا ہے میں نے تو روح تحجی کے الفاظ سمجھ کے دیزائننگ میں دبائی سے یہ اصول لیا تھا اور میں نے پہن لیا اور جب مجھے یہ پتہ لگا کہ لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہیں تو میں نے اس لباس کو اتار دیا ہے اور میں آئندہ ایسا لباس نہیں پہنوں گی جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر انتشار پھیلیں اچھا اس معاملے کو لے کر کوئی اف آئی آر درج ہوئی ہے کوئی اس حوالے سے کوئی مقدمہ درج ہوا ہے اگر ایسا ہوتا تو تحریک لبیک پر جو لوگ کیچڑ اچھار رہے ہیں اور سارا ملبہ تحریک لبیک والوں پر ڈال رہے ہیں تو ان کے پاس تو کوئی ثبوت ہونا چاہیے تھا ان چیزوں کو لے کر تو پولیس جب ادارہ آپ کے ساتھ ہے اور اے ایس بی صاحبہ نے بیان دے دیا تو اس کے بعد یہ سارا معاملہ ابھی تک جو ہے وہ ٹویٹر ہو جتنی بھی اپلیکیشن ہے اس پر جو ابھی بھی ٹاپ ٹرنڈ بنا ہوئے اصل میں بابا جی حضور کی بلا میر مجاہدین فرمایا کر دیتے کہ پیڑاں ہوتے پھکیاں ہوتے کیا ہو سکتا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ ہے کہ یہ ٹی آل پی کے لوگ منظم ہیں اور انہوں نے ایک عورت کو تحفظ ہی ہے اب کہیں ان لوگوں کی عزت جو ہے معاشرے میں زیادہ عام نہ ہو جائے تو ہم نیگٹیو رول ان کے بارے میں پیش کرتے ہیں جیسے سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ ہمیں چاہتے ہی نہیں ہیں کہ نظام مصفحہ ہے تو حقیقت میں ہم سے تکلیف نہیں ہے نظام مصفحہ سے تکلیف نہیں ہے موڈرن سیکولر لبرل لوگوں کو اصل میں مرچے کس چیز کی ہے مسئلہ کس بات کی ہے میرا سوال آپ سے بار بار اس وجہ سے یہ ہے کہ انہی مولویوں سے اپنے بچوں اپنے گھروں میں بھی بلاتے ہیں اور دم درود کے لئے بھی مولویوں سے رجوع کیا جاتا ہے تو اس کے باوجود جب یہ معاملہ آتا ہے تو سارا ملوہ انہی مولویوں پر ڈال دیا جاتا ہے اصل میں پرابلم یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب مکہ شریف فتح فرمایا تھا تو آپ نے اقلیتوں کو حقوق دیئے تھے آج اسی طرح تحریک لبیہ کہ رسول اللہ اس نے بھی اقلیتوں کو حقوق دیئے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو ہم سے یہی تکلیف ہے کہ اگر یہ لوگ آگے تو یہ فتح مکہ والا نظام جو ہے شریعت محمدیہ والا نظام لے آئیں گے انہیں ہم سے تکلیف نہیں ہیں انہیں نظام مصطفیٰ سے تکلیف ہے اس کی آڑ میں وہ آئے روز جو ہے تحریک لبیہ کے اوپر عجیب عجیب خرافات اور عجیب عجیب بہتان تراشیاں کرتے ہیں اور ان کو یہ آلانکہ اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں رضی صاحب کی خدمات ہیں اور پورے امتیں مسلمہ کا انہوں نے حق ادا کی ہے ان کو تو چاہیے تھا کہ ساری زندگی جو ہے تحریک لبیہ کے رسول اللہ علامہ خادم صاحب کی جماعت کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا اور آپ نے پیرا دیا شہداء جو ہے وہ پیش کی ہیں اور پھر بھی آپ سینہ سپر ہوگئے اسلام کے نفاظ کے لئے کھڑے ہیں لیکن اصل پرابلم میں یہ ہی ہے کہ لوگ نظام مصفحہ نہیں چاہتے اور جس کی وجہ سے یہ لوگ تحریک کے اوپر آئے روز جو ہے نا غلط بیانی کرتے رہتے ہیں مقصد صاحب جو لوگ نعرے لگا رہے تھے پیچھے اور جو مطلب نعرے ایسے تھے کہ گستاخ رسول کی یہ سزا حالانکہ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہے کیا اور ان کی ناسمجھی تھی کم اقلی تھی جہالت تھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب ایک مینڈا کہنا اس نے کوئے میں چھلانگ لگا دی تو سب نے پیچھے چھلانگ لگانی شروع کر دی تو معاملہ اس وقت تو یہ بن چکا تھا تو کیا کہتے ہیں کہ جب اس طرح کو کوئی معاملہ ہو تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے تاکہ قانون بھی کوئی اپنے ہاتھ میں نہ لے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جہاں ان کا اپنا کام کرنے دیا جائے جی بلکل ایسے ہی ہے ہماری مجورٹی جہالت کا شکار ہے دین سے لوگ نابلد ہیں اور اس کا سب سے بڑا میرا خیال جو فتنہ ہے وہ انگریز کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر نسل کوتبہ بربادی کی طرف لگا دیا گیا جس طرح ہر بندہ اٹھ کے دین کے اوپر آئے روز بقواسات کرتا ہے اور علماء اکرام کے اوپر بقواسات کرتا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی بھی دوسرا مذہب ہے کوئی بھی دوسرے ہندو ہیں انہوں نے کبھی اپنے مذہبی لوگوں کے اوپر کبھی بھی اس طرح اتنی باتیں نہیں کی جتنے یہ مسلمان لوگ کرتے ہیں اور یہ صرف جہالت کی وجہ سے ان لوگوں نے نعرے لگائیں نعرہ نہیں لگانا چاہیے تھا مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے اے اس پی صاحبہ کے کمرے میں کیا اس خاتون پر کوئی آپ نے پریشر ڈالا تھا کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خاتون اپنی گلتی کی معافی کیوں مانگ رہی ہے اور حالانکہ اس ویڈیو میں صاف سنائی دے رہا ہے جن لوگ کے کان ہے جو سنتے ہیں آپ اس خاتون کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اہل سنت سے ہیں والد حفظ قرآن یہ آپ بھی بتا رہے تھے اس خاتون کو جو اس خاتون نے ساری ویڈیو میں بتایا بتائیے کہ اس ویڈیو بننے سے پہلے کیا آپ پر کوئی پریشر تھا یا اس خاتون پر کوئی پریشر تھا جی نہیں ہمارے اوپر کسی کی طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا بلکہ اے ایس پی صاحبہ جو شہربانو سسٹر ہے ہمیں وہ اپنی گاڑی میں لے کے گئے ہیں ساتھ دیگر مسلک کے بھی علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود تھے مکتبہ اہل حدیث کے اور اس کے علاوہ دیوبند فکر کے جو علماء وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے بلکل یہ ادارہ سرکاری تھا وہاں پر پولیس کی کسٹڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ بتائیں کہ وہ بین بھی پولیس کی کسٹڈی میں ہیں ہم پولیس کے ہوتے ہوئے اے ایس پی صاحبہ کے ہوتے ہوئے ہم انہیں کیسے حرانسہ کر سکتے ہیں اور وہ بین سے جو ہم نے کہا وہ اس وجہ سے کہا کہ ان کے اوپر سوشل میڈیا کے ایک دم یہ بات وائرل کر دی گئی تھی کہ کادیانی ہے تو ہم نے کہا کہ اگر اس بات کو کلیر نہ کیا گیا تو میں بھی لوگ جو ہیں پھر بھی ان کے اوپر کوئی تشدد کریں باہر جب نکلیں تو میں نے اس بین کو کہا کہ آپ کلیر جو ہے اپنا پیغام پہنچا دیں تاکہ لوگوں کے جو دماغوں میں ڈوٹ شوٹ ہے وہ دور ہو جائے تو پھر انہوں نے کہا کہ میرا تعلق مسئلے کے حقہ سنت و جماعت کے ساتھ ہیں میرے سسر حافظ قرآن ہیں اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہمارا ایسے کسی کادیانی یا کسی اور مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا بہت شکریہ اور آپ کو بھی میں خراج تحسین سر پیش کرتا ہوں کہ آپ کی کاوشوں سے آپ کی محنت سے آپ نے جو دیکھا اس معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہو اس معاملے کو حل کی طرف لے کر آئے نہ صرف اے ایس پی صاحبہ بلکہ یہ علماء اکرام بھی خراج تحسین کے مستحق ہے اور ان علماء اکرام کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں دل سے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی جس جگہ بھی آپ اس طرح کے معاملات کو دیکھیں تو پہلے تحقیق کر لیا کریں تو آپ نے تحقیق کیے بغیر کوئے میں چھلانگ لگانی شروع کر دی جس کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا لیکن ساکیب صاحب ہو اور اے ایس پی صاحبہ ہو اور جتنے بھی علماء اکرام تھے ان کی محنت سے یہ معاملہ حال کی طرف کیا آپ کے کہتے ہیں اپنی رائے کا ازار کمر سیکشن میں کیجئے گا اپنے ہوسٹ میان خرم کو اجازت دیجئے گا اللہ نکبان پاکستان زندہ آباد اسلام زندہ آباد پاک پہوچ پاہین آباد اللہ حافظ